الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام علی السید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشدتو حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغل اولاب کمالہی کشفت جا بجمالہی حسنت جمیع و خسالہی سلو علیہ وآلہی کی محمد سے وفات ہونے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں انتہائی قابل صد احترام سامین ذل اعتشام بلخصوص علباء کرام ناد خانان شیری بیان عزیز نقیبِ معفل میری اور عابدی عجبی حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معفلِ میلاد دے اندر حاضری ہے بڑی دیر تو ماشاءاللہ ناد خانی وسلم سلام جاری گیا مولانا صاحب دا شاہ صاحب دا خطاب بھی سنیا ماشاءاللہ جلالی خطاب جلالی ناد خان میں تھوڑا گیا جمالی انداز بیشکار کے حاضری لاننا ہویا جات چاہاں گیا انشاءاللہ کیونکہ میرے تو بعد ساڑے ملک نے عظیم عالم دین نامور خطیب عزیز علامہ مولانا مفتی نصیر الدین صاحب تشریف فرمائیں میں زیادہ دیر حال نہیں روانگا میں نے توسی دس سال تو سن رہے ہو تو میری کوئی خواہ ضرورت بھی نہیں میں ایک پیغام دین واز کے حاضر ہویا ہوں سڑے سلسلہ جو ناد خانی ہے معافل ملاد ہے بیسیکل جو سڑا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے فروغِ عشقِ مصطفیٰ کاری قرآن قرآن پڑھ دائے کہ سڑے دلچ آقا کریم دی محبت پینا ہو جائے ناد خانات اس واسطے پڑھ دائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت سڑے دلچ پینا ہو جائے خطیب ملاد پڑھ دائے مقصد ہے کہ حضورت دی محبت عام ہو جائے مسلمان دا مومن دا سب تو بڑا اساسا حضورت دی محبت ہے اور حقیقت ہے کہ اس سے محبت دا نامی ایمان ہے حضورت دی محبت دا نامی ایمان ہے جمعہ مکرسہ پڑی ایک حصہ تلاوت کی تا حکم ربانی ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوْ اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهُ پیچاندہ سی کہ ایمان والے اوہن جڑے اللہ نال شدید محبت کردے اللہ تعالی نال شدید محبت کردے حُب اور پھر شدید اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهُ بزرگ فرماندر کی اس سے دا نام عشق ہے جو اللہ نال عشق کردے اور اللہ نال عشق ایمان تھی نشانی ہے اللہ تعالی دینا المحبت ایمان تھی نشانی ہے اللہ رب العزت فرمارے وَاللَّذِينَ آمَنُواْ اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهُ ایک دوسرے مقام تے آقا کریم علیہ السلام اشان فرمارے آپ دی عدیث ہے لَا يُمِنُواْ اَحْدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِهُ آیتِ قرآنی دی اندر حُقہ میں اللہ نال شدید محبت کرو عدیثِ پاک دی اندر حُقہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام دینا شدید محبت کرو ماں باپ اولاد پوری کائنات تو وَدْكِ اپنے محبوب دینا محبت کرو زین دی اندر سوال پیدا ہندہ ہے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے دروشی پڑھ دے بیٹھ جوا صلاة والسلام علیکہ دروشی پڑھ لو جڑا بھی یا دے پڑھ لو سارے پڑھو سارے حضور دی بارگاہ توڑی آزری لگ جائے گی میں ارز کر رہا ہے کہ ذین دی اندر سوال پیدا ہندہ ہے کہ اللہ رب العزت دی محبت اور رسول اللہ دی محبت کوئی دو محبتہ ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ہو انجر میرے نار شدید محبت کر دیں اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ بلار ساری کائنات تو وعد کے میرے نار محبت کرو حقیقتیں ہیں اللہ رب العزت دی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کوئی دو محبتہ نہیں بلکہ ایک محبتہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کر دیں حقیقتاً وہی خدا دینا المحبت کر دیں جس طرح حضور دی جو اطاعت کر دیں وہ اللہ ہی دی اطاعت کر دیں جو آقا کریم نورازی کر دیں اللہ ہی نورازی کر دیں ایمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا المحبت کر دیں حقیقتاً وہی خدا دینا المحبت کر دیں ایک شابی رسول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں مومن کا دو ہوا گا کیا میں میرا ایمان کامل ہے آپ نے فرمایا میں نوعی دس میرے نال پیار کتنا کرنا ہے توجہ ہے میرے نال پیار کتنا کرنا ہے میں جلال اتنی آ رہے بھئی میرے نال پیار کتنا کرنا ہے یا رسول اللہ میں اپنی جان تو علاوہ ہر شہد وقت کے اپنا پیار کرنا فرمایا فر علی گل بڑی نہیں مکمل نہیں ہویا یا رسول اللہ میں اپنی جان تو ہی وقت کے آپ دنال محبت کرنا ایمان حضور دی محبت دانا میں اور حضور دی محبت اللہ دی محبت ہے یا رسول اللہ بندہ اللہ دنال قدوم محبت کر دا ہے اللہ دی محبت دی علامت کیے ایک آدمی ہے یا رسول اللہ میرا ایمان کامل ہے کیا میں مومنہ فرمایا داستو اللہ نے المحبت کرنا ہے یا رسول اللہ میں اللہ نہ محبت کرنا فرمایا کہ ارج کیتی یا رسول اللہ اللہ دی محبت دی نشانی کی ایمان کی اللہ دی محبت اللہ دی محبت دی نشانی کی علامت کی یہ فرمایا کہ رسول اللہ دی محبت رسول اللہ دی محبت اللہ تعالی دی محبت دی علامت ہے معلوم ہویا اسی سارے حضور دی محبت واسطے کٹھے ہوئے ہیں آقا کریم علیہ السلام دی محبت عام ہو جائے حضور دی عشق دی فروغ واسطے آزر ہوئے ہیں اور حضور دی محبت مسلمان واسطے ایک بہت بڑا اساسہ ہے ہر شین و زوال ہے ہر عمل تیرا رد کیتا جا سکتا ہے مگر نبی کریم علیہ السلام دی محبت و زوال کوئی نہیں جس نے جو مقام پایا جو جس مرتبے تھے پہنچیا نبی کریم علیہ السلام دی نال محبت کر کے پہنچیا حضرت کرمہ والا شریف سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانر کے بیلیو جو جتنا بڑا ولی ہے نا وہ جتنا زیادہ نبی کریم علیہ السلام دی آشق ہے اتنا بڑا ولی ہے حضور دی نال جتنی زیادہ محبت کرنا لے حضور دی ذات آپ دی ذات حقیقتاً این ایمان ہے ساری زندگی کوئی لا علی اللہ پڑھ دا روے لا علی اللہ پڑھ دا روے کوئی اس نے مسلمان نہیں آکھے گا جدو تک اس نے موچ محمد رسول اللہ نہیں معلوم ہویا کہ حضور نو من لینا حضور نال محبت کرنا آقا کریم علیہ السلام دے نام پہ مر مٹنا اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا اے ایمان ہے اور اے سارہ بہت بڑا اساسہ ہے صحابہ اکرام نے حضور نال محبت کی تھی ایک دفعہ حضرت اوقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں آپ کے صاحب زادی حضرت عبد الرحمن حاضر ہوئے اور واقعہ سنا رہے ہیں یا رسول اللہ اپنے بابا نو واقعہ سنا رہے ہیں کہ بابا جان میں ایک جنگ دے موقع تھے تلوار اٹھائی تسی میری تلوار دے زادے چاہ گئے میں پہچان لیا کہ میری والد ہے میرا بابا ہے میں تلوار اٹھا لیں فرمایا اچھا اگر اس جنگ دے موقع تھے تو میری سامنے آ جاندہ میری تلوار لہلاندی اور میں تنو پہچان لیندہ کہ میرا لخت جگر ہے میں اپنا بیٹا سمجھ کے تلوار اٹھاندہ نہ بلکہ میری تلوار اپنے نبی دا دشمن سمجھ کے تیری ٹکڑے کر دیں یہ ضرورتی محبت ہے ایک سیابیہ اہدہ مقام ہے مجاہدین واپس آ رہے پچھ دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی آل ہے جواب ملدہ بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے وہ پھر سوال کر دی میری آقا دا کی آل ہے جواب ملدہ بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے پھر پچھ دیئے میری آقا کریم دا کی آل ہے جواب ملدہ بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے پھر پچھ دیئے جواب ملدہ تیرا خامد شہید ہو گیا ہے بڑے چار اہم رشتے میں پھر پچھ دیئے منوی دسو میری آقا کریم دا کی آل ہے تو دسیا کہ آقا کریم علیہ السلام خیریت اور سلامتی دنال تشریف لے آ رہے ہیں تو عرض کر دیئے اگر میرے آقا کریم خیریت اور سلامتی دن آل ساڑھے اندر موجود ہیں تو میں کسی غم نو غم ہی نہیں سمیتے باپ دی محبت حضور دی محبت قربان کر دیتی بھائی دی محبت حضور دی محبت قربان ہو گئی بیٹے دی محبت حضور دی محبت قربان ہو گئی خامن دی محبت حضور دی محبت قربان ہو گئی اور اعلان کر کے دسیا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا لَا يُمِنُوْ اَحَدُكُمْ حَتَّى عَقُونَ اَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِنِ اور شابیہ نے اعلان کیتا دسیا کہ میں اپنے باپ نال اپنے بھائی نال اپنے بیٹے نال اپنے خامن نال محبت نہیں کرنی جتنی زیادہ میں اپنے آقا کریم نال محبت ہیں تو دوستو ساری دنیا تو ود کے سن حضور نال محبت ہونی چاہیے دی ہونی چاہیے دی یا نہیں ہونی چاہیے دی میرا ایمان ہے ایک ایسی سارے حضور نال محبت کرنے جو حضور نال محبت کرنے ذرا گواہی دیوات اٹھا ہاتھ تھر لے کرو اسی کس ملک دے اندر رہنے ہیں اچھا بولو یار شاک کے کسے نو پاکستان کا مطلب کیا اچھا بولو جیدو تاریک پاکستان چلی تھے ساڑے جھنڈیا تھے نارا کی لکھے آنڈا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کس مقصد واسطے حاصل کیتا گیا اسلام واسطے کس واسطے تین لکھ مسلمانہ نے شاہتاں پیش کی تیا یا اس تو بھی زیادہ لوگوں نے شاہتاں پیش کی تیا کس مقصد واسطے پاکستان حاصل کرن واسطے پاکستان کیوں حاصل کیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واسطے اسلام واسطے کتنے سال ہو گئے پاکستان بڑھے نو چوتر سال کتنے سال چوتر سال ہو گئے کتنی عقومت آئی ہیں کیا ہونا شہیطان خون دینا الوفا ہوئی علامہ اکبال دینا الوفا ہوئی محمد علی جناہ دینا الوفا ہوئی شہیطان ال بے وفائی نہیں ہو رہی کہ جڑا ملک اسلام واسطے حاصل کیتا گیا او تے دین اسلام دی گل سننا یا سنانا اے جرم ہے دین دی گل کرنا جرم ہے دین دی گل کرنا جرم ہے ساری زنگی تسی میں سارے چادی تھوٹھی تھے بھیک گئے کسی رہے دیرے دے چلے گئے بھیک گئے نہیں بکیا کون ہے کیے اسی چل دے رہے میں آج حضور دی محبت اور حضور دے نام دے ایک درخواست کرنا چاہنا اپنے بھائیانوں کافی میرے شاگرد بیٹھیں میرے بچے بیٹھیں جب میرے کو پڑھ دے رہے ہیں آپ آباب سارے محبت کرنا لیں اس دفعہ نہ کوئی مسلم لیگ نہ کوئی پیپل پارٹی نہ کوئی تاریخ انصاف قاتل تاریخ انصاف مسلم لیگ دا دامن وی مجھ سنیا دے قتل دینا خون دینا رنگین ہے اور پی ٹی آئی دا دامن وی سنیا دے خون دینا حضور دے آشکان دے خون دینا رنگین ہے میرے نا لوعدہ کرو مر جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے ووٹ ایک گواہی ہے اس گواہی دے بارے پچھا جائے گا کیا خادم حسین رضی رامت اللہ علیہ انہوں نے جو مشن سومپیا اس نسل نو اور ساد رضی لے کے چل رہے ہیں میں زندگی میں پہلے قدوی سیاسی گال نہیں کیتی لیکن اس دفعہ میں اے تیعہ کر لے کے انشاءاللہ میں اپنا تن من دھن تن من دھن لبیک یا رسول اللہ دے نام تھے رسول اللہ لبیک رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لا بیک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اسماعیل اسماعیل اپنا کیمرہ پچھے رکھ اسی گواہ ہو جاویے میں اس وقت بھی بیماری دیا شگر آئی ہے بلڈ پریشر آئی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کل میں تو ملاقات ہونی یا نہیں ہونی لیکن یہ میری نیت ہے اور میں آج سات سال توڑا امامہ سجد رہا ہوں میں توڑے بچے ہیں دا استاد میں سیکڑوں بیٹی ہیں دا استاد میں آج حضور کے نام دین واسطے توڑے کلوں ووٹ منگیا ہے کل تسی اسلام نو ووٹ دے ہوگے یا یہود و نصاردی تنظیمہ نو سارے وعدہ کرو اے پکا وعدہ ہونا ہے اے کیمرے بھی اور فرشتے بھی کیمرے لے کے کھڑے ہیں ایس دفعہ انقلاب آجانا چاہیدہ ہے میریاں ماما بینہ بیٹیاں جو میری شگیردہ سب سن رہی ہیں محفظو اور بیٹیاں نے میں انہوں نے بھی وعدہ لے رہا ہے کہ تمام میری ماما بینہ بیٹیاں ایس دفعہ لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ دے نام انشاءاللہ ایسی نہیں ویکھنا برادری نہیں ویکھنا ایسی کوئی ذاتی مفین آج تک سنزیتہ کی اور بھائی دسو اور غریب رول گیا کوئی بندہ آج دوائی نہیں لے سکتا ڈاکٹر کل نہیں جا سکتا آٹا کی تھے پہنچ گیا گھی کی تھے پہنچ گیا مہگائی اروج تھے آج ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تھے پریشان ہے سٹھ رپے لیٹر منہ نڑا آج ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا پیٹرول اور جو نہیں ملتا تھے دو سو تک بھی نہیں لبدا کی ہویا کی سنو جیتا ہے پنجہتر سال دیوچہ ناکومتہ نے کوئی ایک وری خدا دے نہ آتے ایک وری خدا دے نہ آتے علماء اور مشایخ دے یقین کر کے لبیک یارسول اللہ نے اس طفح ووڑ دے رہا ہے میں تو نے ایک دوسری خوشخبری بھی سنانا ایک تا میں مبارک بار زور مادرت نہ ایک تے میں مبارک بار پیش کرنا پورے پینڈنٹ میری بھی خاصی جو انتظامیاں آئی اس دیوی خاص اور شوق بھی ایسی ضرورت بھی ایسی جس مسجدی بنیاد رکھی آلہم دلالہ آج پائے تکمیل تک پہنچ گئی میں پورے پینڈنٹ مبارک بار پیش کرنا خاص طور پر میں اپنی ماما بینا بیٹیاں جنہاں نے اپنے زیورات زیورنا بڑا پیار ہوندہ ہے مفتی صاحب کی بلا انہاں بی بیاں نے اے جولیاں بھرکی سونہ اور چاندی جتا ہے اپنے زیورات اتار کے جتا ہے مال ڈنگر جو جدہ آتھے چاہے ہر قربانی جتی ہے اگر میں پانچ لاکھ دی دیمانڈ کی دی تو اس ہر سرہ چلے ہے شاہ صاحب تک الحمدللہ اس منصوبری تکمیل ہو گئی اور اے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی دیر تک توڑی اس تعمیر نو پشلی نسلہ میں یاد رکھنی ہے ایک اس تو پہلے جو کام ہویا اس نے اندر کچھ معاملات ایسے پیدا ہوئے کہہ لو کہ بد نظریدہ شکار ہو گیا جامعہ محمدیہ فریدیہ یاد رکھو میں بے شک چڑھ کے چلا گیا لیکن جامعہ محمدیہ فریدیہ دی ایک ایک اٹ میں انج جوڑی کر کے تو میں او مانگ کے تلائیے آج جامعہ محمدیہ فریدیہ ویران ہو چکے اس کا منہ دکھ ہے اور اس سے دکھ دینا توڑی باچی فوت ہوگی اس سے دکھ دینا اے ہی دکھ لے کے اے جو دیسی گئے اس مدرس سے بچیاں رابطے کرنے رونا دھونا اس سے دکھ دینا اچھی بڑی ہاتھ ٹائک ہویا اس سے دکھ ہو چلی گئی اے نہیں اے ویران پیار نا مینو چنگا لگتا ہے نا تونو لگتا ہے نا او درویش جس نے زمین دیتی بابا جمال دین او دیرو بھی گبر اچھ کچھ نہیں اس ادارے دوں انشاءاللہ چلان دا تیہ کر لے اور میں تا نو رپورٹ دیاں کے اس دا علاقہ بھی ہو گیا ہے محکمہ تعلیم تو اور محکمہ وقاف تو اس دی منظوری بھی ہو گیا ہے ایک پراسس باقی ہے اوہ میں آج صاحب دے زمین لائے اپنا اور دوسرے ساتھیان دے امران وغیرہ دے اوہ بھی انشاءاللہ قریب ہونا ہے اور اس میں انشاءاللہ مضبوط بنیادہ تھے اس ادارے نو آباد کرنا ہے کیا تُسی دامے درہ میں سخنے ساتھ دے ہوگے جوہے پہلے کسی بھی گربانی گریز نہیں کیتا ہنو بھی میں امید رکھنا انشاءاللہ جلدی تو انہوں فلیکسہ اشتہارات دے ذریعے ایک بہت بڑا انشاءاللہ جلسہ جو ہے اس دے اوپننگ دا اس دے افتتاہ دا انشاءاللہ توڑے سامنے آئے گا اور امید ہے میں چند نامیہ کہ میں اپنی زنگی دے اندر اس ادارے نو بحال کر جاوا اور میں نو توڑا ساتھ چاہی دے سارا میں کہ اللہ کوچھ نہیں جو تک تسی میرا ساتھ نہیں دیو گے میرا کوئی میں کوچھ نہیں کال سکتا ٹھیک ہے نا تو اے دوسری خوش خبری ہے اور میں جتنے بھی مہمان آئے نادخان آئے بے بالخصوص کی بلا مفتی صاحب انہوں اپنے دل دی اتھا کے رہی ہیں دنال جی آیا نو آخنا خوش شامدیر ویلکم آلن و سالم مرحبا پخیر راگلے تونوی صاحب انہوں پخیر راگلے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ زندگیہ دفیر ملاقات جاری رہ گی اور بلا تاخیر میں خطیب پاکستان فاضر نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی نصید الدین رزوی دعمت برکات مرالیہ انہوں نے خدمت ارض کرنا کہ اپنے خطاب لا جواب دے نال سڑھ دے نمو نمو فرمان نعرہ تکبیر نعرہ